بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ڈی جی آئی سے کی تائنیٹی پہ تاخیر ہو رہی ہے جس پر شوشل میڈیا میں خاصا شور مچا اب پتہ چلا ہے کہ وزیر آدم عمران خان سب ہر حال میں اہم ترین اداروں کی کوشش کے باوجود بھی محترم فیض ہمیں سب کو ساتھ لے جانا چاہ رہے تھے کل اطلاعات کے مطابق وہ ان کے ساتھ جائیں گے کیونکہ افغان انستانوں کے ایشو پہ ان کی کمانڈ ہے جبکہ باقی بھی افسران کی کمانڈ ہوتی ہے آج وزیر آدم پاکستان عمران خانے لاہور کا دورہ کی اور کہا جا رہا ہے کہ اپنی ٹیم کو سخت ڈانڈ پلائی کہ اب بہتر نتائج لائیں آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے باتیں سننی پڑ رہی ہیں وزیر آدم معادی کی نسبتہ آج خاصے کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا غصے میں تھے جن سے ملاقات کیوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے حکومت کی نہ صرف بدنامی ہو رہی ہے بلکہ آپ پوزیشن کو باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے کیونکہ آپ لوگ عوام کی بہتری کے لیے کام نہیں کر رہے وزیر آدم سعودی سلمان بن سے اہم معاملات میں جس میں پاکستان کو کردہ تیل آسان شرائط پر اور کچھ کردہ کی آگے لے کر جائیں گے دوسری طرف ناظرین آج طریقے لبیک نے ملک بھر میں اتجاج کیا اور نہایت بدقسمتی ہے نہایت تقلیف دے بات ہے کہ طریقے لبیک کے اتجاج میں ہزاروں شیلنگ کی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ پولیس کے دو جوان کانسٹیبل شہید ہو گئے ان طریقے لبیک کا گرے یا پولیس کا گرے افسران کا گرے ہے تو ہمارا ہی لہو لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی خود پی ٹی آئی کی حکومت نے دوزار چودہ میں دھرنا دیا نواز شریف صاحب نے لانگ مرچ کیا دھرنا دیا اور پیپلس پارٹنی میں کیا طریقے لبیک اگر پور امن دھرنا اتجاج کرنا جاری تھی تو انہیں روکا کیوں گیا ساد رزوی کو عدالتی حکمات کے باوجود رہا نہ کرنا کیا قانونی عدالتوں کی حکم دھولی نہیں کیا زد اور انہا کے آگے انسانوں کا خون اتنا سستہ ہو گیا ہے کہ اس کو بہا دیا جائے آج جس طرح ہماری ہی پولیس جو ہماری پولیس ہے ہماری محافظہ اور ہمارے ہی طریقے لبیک آشک رسول جوگ در جوگ جا رہے تھے انہوں پر شیلنگ کی گئی نہایت تکلیفت مرحلے ہیں دوسری طرف پی ڈی ایم نے آج حکومت محالی فہتجاج کیا لیکن اسے زیادہ پذیرہ ہی نہ ملی لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ پی ڈی ایم جو یارہ جماعتیں تھی جو دو دو دفعہ اقتدار میں رہی بھی انہیں پر ذرائی نہیں ملی لیکن طریقے لبیک کے لوگوں پر بے پنات تشدد کیا گیا جبکہ پولیس کا موقف ہے کہ پولیس پر طریقے لبیک کے لوگوں نے گھاڑییں چلائیوں نے شکر کیا جبکہ بعد ذرائع آ رہے ہیں کہ پولیس نے ضرورت سے زیادہ سختی کی یاد رکھ لیں تکبر اور سختی سے کسی مسائل کا حل نہیں ہوتا گفتگو اور مذاکرہ تھی ٹیبل پر لا کر حق ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہے طریقے لبیک کے تمام طالبت مان لینے چاہیے لیکن پر امن آشک رسول پر لٹھیں برسانہ بھی مناسب نہیں اور کوئی بھی ایسا آشک رسول نہیں جو سرکاری ملاک یا کسی کے لیے مشکلات کا باعث بنے یا توڑ بوڑ کرے ناظرین آ جاتے ہیں پہلی سٹوری پر بدیر آدم عمران ہاں صاحب نے تین سال بہت زیادہ جدو جہد کی کرپشن کے خاتمے کے لیے اور وہ عام سے کیے گئے اپنے منشور میں وعدے اور وہ کہتے تھے کہ بھنگائی نہیں ہوگی جب میں آؤں گا ہم پی آئی اے کو کامیاب دارہ بنائیں گے سٹیل مل کی ایڈنسٹریشن بہتر کر کے سلائیں گے بدقسمتی ہے کہ خسارے میں جانے والے ادارے وابڈہ ہو سوئی گیا سو پی اے یہ ہو سٹیل مل ہو ریلوے ہو کسی کا خسارہ نہیں بڑھایا جا سکا کیونکہ ماضی کے حکمرانوں نے اس طریقے سے ملک کو لوٹا مبینہ طور پر کہ اتنا وزن آ گیا کہ آئی ایم ایف کے پاس جب بھی ہم جاتے ہیں تو ان کی سخت شرائط پر ہمیں کرزہ سود اتارنے کے لیے کرزہ لینا پڑتا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری اشرافیہ انکرپ ڈیکسو دیتی نہیں مجبوراً حکومت کو بجلی پٹرول گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں جس سے عام آدمی ایک وقت کی روٹی سے بھی محروم ہو گیا آپوزیشن کی ناظرین وزیر اعظم عمران حای کو سیلیکٹڈ کہنا سیلیکٹروں کو برا بلا کہنے کے باوجود بھی آپوزیشن وزیر اعظم کے لیے ایک مشکل بھی نہیں کھڑی کر سکی لیکن وزیر اعظم کی انتقمینت کے باوجود ان کی ٹیم کی ناہلی نلیکی کرپشن تینوں چیزیں میں اچھے لوگ بھی ہیں ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں زیادہ تر کرپٹ ناہل خصوصاً پنجاب حکومت وزیر اعظم کی نہ صرف نکامی کا باعث بن رہی ہے کہ وزیر اعظم کی بدنامی میں بھی اضافہ کر رہی ہے ایک وزیر اعظم جس نے بائیس سال کرپشن کے خلاف جد و جہد کی ہو اور ان پر خود کرپشن کا الیگیشن نہ ہو لیکن ان کی ٹیم پر بے پناہ کرپشن کے الزامت ہوں تو یقیناً وزیر اعظم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے عمران خان صاحب اس گند کو آپ کو ہی صاف کرنا ہے آپ کے بعد کوئی آئے گا تو یاد رکھ لے آپ نے دو بڑی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون کا تلسم توڑ کر عوام کی امید بنے تھے کہ اب ہمارا لیڈر آیا ہے ہمارے لیے کرے گا آپ کی ایفرس رہی لیکن کیا آپ کے اردگرد چار پانچ لوگ آپ خود فیصلہ کریں عوام میں دو دارہ پچیس جرائی دو دارہ آٹھارہ سے پہلے عمران ہاں آج کی نسبت بہت زیادہ مقبول تھے ہر آدمی کی امید تھے کہ یہ تعلیم میں بہتری کریں گے صحت میں بہتری کریں گے روزگارے میں بہتری کریں گے اور کرپشن کا ہاتمہ کریں گے بد قسمتی کے قسم ہاتمہ ہونے کی وجہہ کرپشن زیادہ ڈٹھائی سے ہونے لگی جرت اور حمد سے ہونے لگی کسی افسر کو خوف نہیں رہا وزیر آدم صاحب آپ کو آپ کے قریبی لوگوں نے میس گائیڈ کیا ہے ہم آپ کی نہ نیت پہ شک کرتے ہیں نہ کوشش پر کاش آپ پنجاب کے لیے ہم فیصلہ کرتے اور یہاں ایسے حکومنان تائنات کرتے جو شباز شریف کے مقابلے میں دس خونہ تعدہ کام کر کے دکھاتے کرپشن کو منیمائز کرتے تو آج میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں پنجاب پی ٹی اے کا گڑھ ہوتا لیکن یہ آپ کا حق تھا آپ نے جو کیا لیکن میرا فرض ہے جو سچ نظر آئے میں بتاؤں کیونکہ سیاسی صحافی میری نظر میں جا جسے زیادہ غیر جانب دارے ہونا چاہیے وزیراعظم کے کردار کی اپنی جدوجہد کے اپنا مقام لیکن جو امیدے ان سے تھی وہ پوری نہیں ہو سکی کیا عمران خان صاحب باقی پونے دو سالوں نے امیدے پوری کرنے کے لیے اپنی پارٹی کا صفایہ کریں گے اماندار اور کمپیٹنڈ اور انہیس ٹپسوں کو ذمہ داریاں دیں گے گرفت مافیہ سے جان چھڑائیں گے آج کے دورے میں انہوں نے خوب کیا لیکن آج جب وزیراعظم گئے تو کہایا کہ بنی گالا ایک جہاں ہیلیکوپٹر اترا ادھر بھی باتیں ہوئیں ہیلیکوپٹر میں جو صاحب آئے ان کی ٹیم میں خاصی چینج یہ ہو چکی ہے وزیراعظم سعودی عرب کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید جو ڈی جی آئی ہے سہی محترم وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ افغانی پاکستان اور سعودی عرب میں ہونے والی دوریاں اس دورے سے ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ قربت ہو گی اور پاکستان میں افغانی آف سعودی عرب ماضی کی نسبت اور وہ انویسمنٹ کرے گا اور پاکستان میں جو سعودی عرب میں نئے شہر بنائے جا رہے ہیں پاکستان میں لیبر اور تاجروں کو زیادہ موقع دیے جائے گا اور اس موقع پر محمد بن سلمان کے ساتھ مذاکرات میں وزیراعظم پاکستان کے لیے بہت زیادہ کچھ خبریاں لائیں گے جس سے پاکستان میں بروزگاری میں کمی اور مہنگائی میں کمی ہو سکے گی جتنی وہ امیہ دے گا دوسری طرف شوکتری ابھی تک آئی ایم ایف سے معاملہ ٹھیک نہیں کر سکے آئی ایم ایف کی کڑی سے کڑی شرائط ہوتی جا رہی ہیں جو مجبوراً حمومت کو ماضی کے حکمرانوں کے پیسے اتاننے کے لیے سعود پر کردے لینے پڑتے ہیں تو مجبوراً بجلی پٹرول گیس کی مہنگائی سے عام آدم کی جنن ہو جاتی ہے وزیر اعظم عمران ہان صاحب اگر آپ نے مہنگائی پر کابو نہ پایا کرپشن کو کم نہ کیا بروزگاری کو کم نہ کیا تو یقینی بات ہے کبھی خالی جگہ نہیں رہتی آپ کی جد و جہد کا اب نتیجہ آپ کے ہاتھ میں کونے دو ساتھ لٹکائیں الٹرا کرپشن کرنے والوں کو ٹانگ دے الٹرا وہ کسی بھی دارے سے ہیں کسی بھی سعجمت نہ مطلعہ آپ سے یہی توقع ہے نارن دوسری طرف آج بدقسمتی ہے طریقے لبیک آشکرسو نے ایک اتجاج کیا کہ سعاد رضی کو بار بار عدالت کے حکم برہا نہیں کیا گیا آج وہ سلام آباد لائنگ مارچ کرنا چارہ در لہور چبرجی سے ہونے والی لا تعداد شیلنگ لاٹھی چارچ سے لا تعداد لوگ زخمی ہو گئی اس میں دو ہمارے پلیس کے جوان شہید ہو گئے ان کے بارے مختلف اطلاع ہے اور کہا جا رہا ہے درجن اور زخمی ہو جبکہ طریقے لبیک کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے تیس سے زیادہ لوگ شدید زخمی ہوئے ہیں انہوں کی حالت تشویشناک ہے نایز ان طریقے لبیک کا خون بہے یا پولیس کے ہمارے بھائیوں کو ہے تو ہمارا سب کئی لہو یہ کیوں بہا رہی ہے حکومت کیوں تکبر میں آگے چلے گئے ہیں ان سے مذاکرت کیوں کی نہیں کیے جارے ڈی سی کمیشنر کیوں تائنات کیے جاتے ہیں اہمداروں نے رپورٹیں کیوں نہیں دی اگر خود وزیر آزم کو انصاف لینے کے لیے عدالت میں جانا پڑا امران ہاں سب کو لانگ مرچ کرنا پڑا دننا دینا پڑا تو پی ٹی اے اگر طریقے لبیک پور منت تھی تو پھر احتجاج کیونکہ اگر پور تشدد تھی تو پھر یقیناً غلط تھا بیر قانونی کاروائی ہونی چاہیے تھی ہمیں امید ہے کہ طریقے لبیک سے پاکستان حکومت معاملات بیٹھ کے کرے گی اور ان کے جائز مطالبات کو فوری طور پر تسلیم کر کر اگر ساد رزوی کی رہائی یہ بندی ہے تو انہیں فوری طور پر رہا کریں گے اور وہ بھی احتجاج کو طریقے لبیک کے بھائی دوست ہمارے پور امن رکھیں گے کسی کی گھاڑی چیشہ نہیں توڑیں گے توڑ پور سرکاری ملاک یہاں کسی کو نقصان نہیں پچائیں گے دوسری طرف ناظرین آج پی ڈی ایم کے مختلف پاکستان کے پی ڈی ایم نے بار بار پہلے تو عمرانہ کی حکومت گھرانے کے لیے طاقت اور ہر سادشوں کو ہر حضبہ اس حمالوں ناکام ہوا اب مہنگائی کا جو سہارہ لیا تو لوگوں نے پی ڈی ایم کی کارل کو مسلم لیگون اور پیل کارل کو نہیں اپنایا اور آج پی ڈی ایم بہت اچھا کشو کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی یا وزیر اعظم صاحب پی ڈی ایم کی بار بار ناکامیوں کے بعد آپ کی حکومت کی چند لوگوں کی اور بیورکرٹ کی آپ اس سے نظر نہیں چرا سکتے ہمیں امید ہے کہ پاکستان میں امن قائم ہوگا اور پاکستان کے مشیرے خزانہ شوقت ترین آئی ایم اف سے بھاڑی شرائط پر کردے نہیں لیں گے جس کا بوجھ عام بہنگائی کی صورت پر عام شہریوں پر بڑے اور ان کی زندگی موت سے بتر ہو جائے وزیر اعظم ممنانہ کے دورے سے بہت ساری سعودی عرب کے دورے میں بہت ساری خوشخبریوں کی امیدیں ہیں جس میں روزگار میں اضافہ بہنگائی میں کمی اور گربت میں کمی اور سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں بھڑی انویسمنٹ اور پاکستان سے لیبر اور افسران کی ادھر سعودی عرب میں نوکری کی اپرچونٹی سے پاکستان فائدہ اٹھا کے اپنے ملک کے حالات بہتر کر سکتا ہے ناظرین اپنے اردگید رہے ہیں انہوں کا خیال رکھے پاکستان زندہ بہت